بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارا اور یہ جناب ہے مہنامہ کیرن ایپرل 2013 ہے یا 15 ہے لیکن زیادہ مجھے 13 لگ رہا ہے ہیر سٹائل دیکھیں کتنا حسین منایا ہوا ہے بہت ہی بلنڈڈ سافٹ سا میک اپ بہت پیاری موڈل اور اس شمارے میں یہ تھا جناب گھر کا ڈاکٹر کیرن کتاب فری تھی اس کے ساتھ تو آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے مہنامہ کیرن کے ایپرل کے شمارے میں سے نوول چوز کیا ہے نوول بہت خوبصورت ہے بہت پیارا نوول ہے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کی منگنی جو ہے نا انگیجمنٹ وہ مامو کے بیٹے سے ہوتی ہے جو آرمی کیپٹن ہوتا ہے لیکن وہ اس کو چیٹ کرتا ہے اور نہ کرنل کی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو چیٹ وہ بھی کسی وجہ سے کرتا ہے ٹویسٹ ہے اس کا آنے میں پھر ایک اور مامو پھر خالہ کا بیٹا ہے وہ بھی اس کو دل ہی دل میں بہت پسند کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی دوستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے بیسیکلی ہیڈل لاف بیسٹ ہے یہ آرمی کیپٹن بیسٹ بہت ہی پیاری مزے کی سٹوری ہے دونوں کی چٹ چٹ بہت پیاری ہے تو جناب نوول کا نام ہے تیری غفلتوں کو خبر کہاں رائٹر نیم ہے شابانہ شوکت تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں زنائشہ اس وقت پریانی کو دم لگا کر کباب فرائی کر رہی تھی کہ دھم سے وہ کھڑکی کے ذریعے اندر کودا وہ بدک کر پیچھے ہوئی تم کبھی نہیں صدرگے ہمائیوں کرنا بھی کیا ہے صدر کر کام تو چل رہا ہے نہ چلنے دو کام ہی چلانا ساری زندگی بندے تو نہیں چلاتا نہ یہ اچھی بات ہے اپنی تعریفے ہی کرتے رہو گے یا میرا ہاتھ بھی بچاؤ گے میں کیا تمہیں اپنی سہیلی نظر آ رہا ہوں جو تمہارا ہاتھ بٹاؤں دوستو ہو نا اب دیکھو میں ایک ہیلی لگی ہوئی ہوں اس نے خود پر بیچارگی تاریخی خالہ کہاں ہیں وہ نہانے گئی ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا وہ بھی کائیاں تھا تم نے کچھ کروانا ہے تو ٹھیک منہ گول ہو جاؤ وہ تب گئی واہ یہ ہے دوستی چلو دو کباب ایک پیٹ میں رکھ کر رائٹے کے ساتھ دو کھانے کے بعد ذرا اینرچیٹ چیک ہو کر تمہاری ہیلپ کروں گا یہ لوگ کھاؤ مرو وہ جھل بن گئی اس نے بہت تسلیل رتمنان سے کباب نوش رمائے اور مزید فرمائش داگ دی ایک اب چائے ہو جائے یہ تو میرا کام کروا رہے ہو یہ میرا کام بڑھا رہے ہو اب تو اس کا پارا چڑ گیا پریکٹس کروا رہا ہوں تاکہ ایکسپرٹ ہو جاؤ وہاں سوشال میں کون مدد کروائے گا کیا پتہ ہم ہاتھ خود کروا دے اس نے شرارہ سے کہا اوہ اس نے اوہ کو لمبا گھنچا بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں وہ موصوف تو ہل کر پانی نہیں پیتے تمہیں کسین کا کام کروائیں گے ایسا تو خواب بھی نہ دیکھنا اس نے وارننگ دی چلو تم یہ برطن دھو دو باتیں کم بناو جب دیکھو ان کے متعلق ہوئنے کوئی نیگٹیو بات ہی کرو گے یہ نیگٹیو بات ہے بہت سے مرد ہوتے ہیں ایسے جو گھر کا کام نہیں کرتے ان کی اپنی مرضی ویسے بھی مرد باہر جا کر کما کر لاتا ہے وہ بھی وہی بڑی بات ہے یہ تو میرے جیسے رحم دل لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کزن پر رحم کھا کر گھر کے کام کروا دیتے ہیں رحم بسط میں سے بے حال ہوئی کس پر رحم کھا رہے ہو تو ہے ایک سوست اور کاہی لڑکی جس سے کچن کا آدھا کام بھی کروائے جائے تو ہلکان ہو جاتی ہے وہ کون سا کم تھا زنائشہ نے کف گیر اٹھا کر اسے مارنا چاہا مگر وہ کھڑکی کے راستے غائب اس نے کوفت سے کف گیر سلیپ پر پٹھا اور برطند ہونے لگی کمینا انسان کباب بھی ٹھونس کیا اور کام بھی نہیں کروائے وہ جلتی بھونتی برطند ہو کر لاؤنج میں آئی تو اچھل ہی گئی اچھل ہی پڑی وہ سامنے امی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ غصے سے آگے بڑھئی خالہ مجھے بچا لیں تو بہت خونکار ہو رہی ہے وہ امی کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور وہ ادھر سے ادھر اچھک اچھک کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور امی بچاری اسے بچانے میں حلکان آئے ہائے زونی یہ کیا بتتمیزی ہے اچانک ہمائیوں کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ نیچے کارپر پر گر کر تڑپنے لگا کیا ہوا ہے ہومی یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں امی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گیا زناشہ پہلے تو اس سے اس کی ایکٹنگ سمجھی مگر جب وہ کچھ زیادہ تڑپنے لگا تو اسے بھی گھبرات نے آن گیرا پنجوں کے بالے اس کے نزدیک بیٹھ کر وہ جیسے ہی جھوکی اس نے اسے آنکھ ماری اور پھر سے تڑپنے لگا کچھ دیر تو وہ ساکت ہی رہ گئی پھر تو جیسے اس کے تلو پہ لگی اور سر پہ بچی ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کے دھموں کے اس کی پوشت پر دے مارے اب کی بار اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں حقیقی تھی وہ پیدر پہ اسے مکے مارنے لگی خالہ خالہ بچائیں امی آگے بڑھ کر اسے روٹنے لگی تم تو بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی بھلا ایسے مارتے ہیں اپنے سے بڑے بھائی کو اللہ نہ کرے یہ میرا بھائی ہو وہ چیخی یہاں کون مرا جا رہا ہے اس نے مزید سلگایا تھا اس کے ساتھ ہی وہ چھلانگ مار کر سوفے کے دوسری طرف پانجیا کیونکہ وہ ایک بار پھر حملہ آور ہو چکی تھی زنائشہ یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا وہ جو اس کے پیچھے جانے کے لئے سوفے پر چڑھ چکی تھی ابو کی آواز پر گھبرا کر موڑی ابو کے ساتھ ہم ماد بھی کھڑا تھا اسلام علیکم وہ جھٹ اتر آئی تھی والیکم اسلام صورتحال دیکھ کر دبی دبی مسکرات اس کی ہونٹوں پر پھیلی ہوئی تھی وہ کچھن میں آئی امی بھی پیچھے ہی آگئے کیا سوچتا ہوگا ہماد ہر وقت اچھل پودھی مچاتی رہتی ہو ویسے ٹھیک بھی تو تم وہیں جا کر ہوگی تمہاری ممانی نہیں اتنی چلبلی لڑکی برداشت کر سکتی دو عدد میں سیدھا کر دیں گی اوفو امی اب ایسا بھی کیا ٹیڑا پند ہے مجھ میں اسے حصہ آیا یہ تمہیں معلوم ہو جائے تو رونا ہی کیا ہے چلو اب ٹیبل لگاؤ میں سب کو بلا کر لاتی ہوں کھانا شروع ہوا تو ہمایوں ڈیشز اٹھا اٹھا کر ہماد تھی آگے رکھنے لگا یہ کھاؤ ہماد گریانی زنائشہ نے بنائی ہے یہ گرین چکن یہ کباب یہ سلاد اور رائتہ یہ فش بنائی تو اللہ تعالیٰ نہ ہے لیکن اسے مسالہ لگا کر فرائی زنائشہ نے کیا ہے وہ نانسٹاپ شروع ہو گیا تھا ہماد اور ابو ہنس پڑھے تھے ہمی نے مسکراہت چھپا کر فہمائشی نظروں سے اسے گھورا اس ڈھیٹ پر کیا خواہ کا سر پر ہونا تھا ابھی زونی ہمیں شاندار سی چائپ لائے گی زونی نے بے مشکل خود کو روکا تھا ورنہ تو کوئی پھڑکتا ہوا چواب دے ہی دیتی لیکن ہماد کے سامنے تحزیب کا مظاہرہ کرنا مجبوری تھی لیکن ہمایوں کو ظاہرہ کوئی مجبوری نہیں تھی ایک بات ہمیشہ کے لئے ذہن نشین کر لو اس سے کوئی فرمائش کرو تو اس کی طرف دیکھنا مت اور ذرا دور دور سے ہی فرمائش کرنا ہماد نے بھمیں اچھکائیں دور دور سے وہ میرا مطلب ہے یہ پیہ در پیہ فرمائشوں سے گھبرا جاتی ہے نا تو اس کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹ کر آپ کو چوٹ بھی پہنچا سکتی ہیں اس بار سوائے زونی شاہ کے سب بھی ہنس پڑے تھے بڑا تجربہ لگتا ہے ہماد نے چوٹ کی جوابن لمبی آہ بھری گئی تجربہ بھی تازم تازہ زونی شاہ نے مسکرہ ہٹ چھوٹ پانے کے لئے چاولوں کا چمبچ بھر کر موہ میں رکھا تھا کھانے کے بعد زونی شاہ بنانے کے لئے کچھن میں آگئی ساس پیل میں چینی پتی ڈال کر مڑی تو دروازے میں ہماد کو کھڑا پایا کچھ چاہیے کیا دے سکتی ہو وہ شہرہ سے مسکر آیا تو وہ چھیم گئی ویسے مجھے فیلحال تو پانی چاہیئے توان ٹیبل پر نہیں تھا تو میں نے سوچا کچھن میں چل کر پانی بھی پی لوں اور محترمہ کا کھل کر دیدار بھی کر لوں وہ شیطان کی طرح نازل ہوا تھا زناشہ جو گلاس لے کر موڑے ہی تھی اس کے یوں اچانک بولنے پر گھبرا کر گلاس ہاتھ میں چھوڑ بیٹھی جو سیدھا ہماد کے پاؤں پر جا کر لگا وہ بدھ کر پیچھے ہٹا ہمائیوں کا کہہ کہا بے ساکتا تھا میں نے کہا تھا نا اس سے فرمائش دور دور رہ کر کرنا مگر تمہیں زبانی سمجھ نہیں آتی اب اس نے عملی طور پر سمجھا دیا ہے انشاءاللہ آئندہ کے لیے اچھی طرح اکل آگئی ہوگی ہماد بھی ہنس پڑا یار پانی تو فرمائش کے زمرے میں نہیں آتا یا آتا ہے اچھا تو کسی بھاری فرمائش کی تیاری ہے تو آگے سے بھی کسی بھاری برتن کی امید رکھنا ہماد میں سلسل ہنس رہا تھا جبکہ زنائشہ کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا کر ڈالے ہماد نے آگے بڑھ کر پانی گلاس میں ڈال کر ہماد کو پیش چیا اگر چائے پی نہیں ہے تو باہر چل کر بیٹھو ورنہ یہ جس طرح گھونے کا کام کر رہی ہے تو دوسرے کام کے لیے اسے فراغت نہیں مل پا رہی ہماد کو تو اچھو لگتے لگتے بچا وہ تو خیر ہوئی چائے پیتے ہی ہماد کے ساتھ ہی ہمایوں بھی چل پڑا ورنہ زنائشہ سے چھوڑنے والی نہیں تھی ہمایوں اور زنائشہ خالہ ذات تھے اور ہماد ان کا مامو ذات ہماد پانچ بہن بھائی تھے دو بہنیں اور تین بھائی ہمایوں تین بھائی ہی تھے جبکہ زنائشہ کے ابھی دو بھائی اور تھے یعنی وہ خود ایک ہی بہن اور دو بھائی وہ اکلواتی ہونے کا فائدہ اٹھانا تو چاہتی تھی مگر امی ہرگی اسے کوئی رہائت دینے پر تیار نہیں تھی وہ اسے کم از کم کھانا بنانے میں تاک کر دینا چاہتی تھی وہ اپنی بھابی کو اچھی طرح جانتی تھی جنہیں کسی کا بنایا ہوا کھانا وڑی مشکل سے پسند آتا تھا ہماد اور زنائشہ کی منگنی ہو چکی تھی اور کچھ ہی عرصے میں شادی متوقع تھی ہماد آرمی میں کیپٹن تھا اور رینجر میں پوسٹٹ تھا رینجرز میں پوری ونگ اجوانٹر کیپٹن کی انڈر تھی وہ رینجرز میس میں ہی رہتا تھا فیملی کے ساتھ ہی اسے رہائش ملنی تھی آج وہ گھر آیا تو پکو سے ملنے بھی چلا آیا ہمایو کمپیوٹر انجینئر بن کر ایک اچھی ساکھ پالی فارم میں جاپ کر رہا تھا اس کی چلولی طبیعت اتنے سنجیدہ شعبے سے میچ ہی نہیں کرتی تھی لیکن دو سال سے تو بڑی کامیابی سے اپنی جاپ کر رہا تھا اس کا گھر چونکہ زنائشہ کے برابر میں ہی تھا اس لیے وہ کسی بھی وقت ان کے گھر پایا جا سکتا تھا زنائشہ پی اے ایف یو یعنی پاکستان ایفورس یونویسٹری سے سوفٹر انجینئر بن رہی تھی اسے اپنے نورس یا اسائیمنٹ کے لیے ہمائیوں سے مدد لینی پڑتی تھی بہرحال اس معاملے میں وہ زنائشہ کے بہت کام آتا تھا ہاں وگر اپنی خدمات کا معافضہ اس نے اپنی خدمت کروا کر رسول کرتا تھا میں تو شکر کرتی ہوں میری شادی آرمی مین سے ہو رہی ہے بیٹ مین ہی آدھے سے زیادہ کام کر دیتے ہیں یہاں تو امی کا بس نہیں چلتا وہ مجھ سے کیا کیا کروا ڈالے وہ کلس رہی تھی یعنی تم صرف ایسو جیسے ہمان سے شادی کر رہی ہو ہمائیوں تو حیرت سے مرنے والا ہو گیا وہ خفیب سی ہو گئی اب ایسی بھی بات نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کچھ سہولت تو زندگی میں میسر آئے گی مجھ سے نہیں ہوتی یہ گھرداری شاپاش ایسی دو چار لڑکی اور ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی تو ہم تو تر گئے ہمائیوں کے یوں تنزیہ سرانے پر وہ چڑ گئی تو تمہارا کیا مطلب ہے سارہ دین یوں ورسٹی اور گھرداری میں گزار کر بھی میں خوشباش نظر ہوں اور مزید سے مزید کام ڈھڑتی رہوں تو ہرش بھی کوئی نہیں آخر وہ بھی تو عورتیں ہیں جو گھرے لوکاموں کے ساتھ کام آمدنی والے میاں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے چھوٹے موٹے کام کاجیا سلائی وغیرہ کرتی ہیں کتے خوفناک خیالات ہیں تمہارے اس سے ناک چڑھائی پتہ نہیں کون بدنصیب تمہاری بیوی بنے گی بہت خوش نصیب ہوگی وہ راج کرے گی میرے گھر پر اور دل پر اور کچن پر بھی ہر وقت چولے کے آگے کھڑا رکھو گے اس نے لکمہ دیا وہ ہنس پڑا نہیں اگر اسے نہیں پسند ہوا تو بٹلر رکھ دوں گا ہائے سبحان اللہ مجھے تو اتنے لیکچس دیئے گے اور بیوی کے لئے بٹلر تو تم نے دوسرے گھر جانا ہے نہ میرے گھر آتی تو تمہارے لئے بھی یہ فسیلیٹس پروائیڈ کرتا اس کے شرارت سے کہنے پر وہ چیخ اٹھی ہمایوں کی بچے وہ جمپ لگا کر دروازے تک پہنچا میں تو ہماد پر تس کھا کر یہ آفر کر رہا تھا اس کی جوتی اٹھتی ہوئی دروازے کو لگی وہ تو فرار ہو چکا تھا ہماد کا فون آیا تھا بات ختم کر کے وہ مسکراتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں سامنے ہمایوں جلوہ پروز تھا کھون کھون وہ منی خیز انداز پر کھنکھا رہا تھا وہ ڈھیٹ بن کر سامنے ہوں کیا فرما رہے تھے محصوف تمہیں اس سے مطلب وہ دل ملائی اس نے کندرش کر میں تو یوں ہی بائد اوے پوچھ رہا تھا ورنہ بنے بنائے کو مزید بے وکوف بنانا کیا مشکل ہے ایسے آج کل ہماد اپنے کرنل کی بیٹی کے ساتھ اکثر نظر آتا ہے وہ جو اس کے بے وکوف کہنے پر اسے بے باوکی سنانے لگی تھی پوری طرح سے چونکی تھی کون سے کرنل کی بیٹی کرنل عباس گوری کی بیٹی شامین عباس کمیں اتنی معلومات کیسے ملی رکھنی پڑتی ہے تمہاری وجہ سے وہ بڑے اتمنان سے کہہ رہا تھا زناشہ سوچ میں پڑ گئی ہماد کی بات اسے تو اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا تھا اسے تو کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا مگر ہمایوں جھوٹ کیوں بولے گا اس کے کرنل صاحب ریٹائیمنٹ لینے والے ہیں وہاں ملیر کینٹ میں اپنا گھر لے چکے ہیں اور فیملی سمیت شفٹ بھی ہو چکے ہیں آئے دن ہماد کو بلوایا ہوتا ہے اور وہ سر کے بل دوڑا جاتا ہے وہ گم سنسی ہو گئی تھی ہمایوں کچھ دیکھوں نکھیوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا پھر اٹھ گیا میں چلتا ہوں تم غور کرو ہماد کے روئیے میں کوئی تبدیلی مجھے تو ایسا محسوس کچھ نہیں ہوا وہ چونکی یہی بات سوچ رہی تھی اس نے جلدی سے کہا اٹھی اچھی باتیں ہو سکتا ہے کام سے ہی جاتا ہو پھر بھی دھیان رکھنا مہرحال لڑکی بہت شاندار ہے وہ اس اندیشوں میں مطلع کر کے خود چلا گیا تھا اسے اس اندیکھی لڑکی سے خوف آ رہا تھا جو ہماد کو چھیننے کے در پہ تھی دوسرے دن اس نے ہماد کے نمبر ملایا دو بلز جانے کے بعد اس نے کارٹ دیا تھا اسے چھٹکا لگا تھا اس نے پھر ٹرائی کیا تھا اس نے ریسیب کر لیا پلیز دنائشہ میں بیزی ہوں پھر بات کرتے ہیں اس نے فان بند کر دیا مگر پس منزہ میں اسوانی آواز میں کہا گیا ایک جملہ کتنی دے لگے گی ہماد سن کر وہ شاکڈ رہ گئی تھی تو ہمایوں سچ کہہ رہا تھا ہماد واقعی اسی لڑکی کے ساتھ تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد ہماد کا فان آ گیا میں پوچھ سکتی ہوں کہاں بیزی تھے اس نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے ایسے سوال تو شادی کے بعد اچھے لگتے ہیں وہ شریع لہجے میں بولا زناشہ کو غصہ آ گیا یہ تو پوچھ سکتی ہوں نا کہ وہ لڑکی کون تھی وہ بری طرح چوکھا کون سی لڑکی یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کون سی لڑکی جو آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمیں کتنی دیل لگے گی دوسری طرف سن ناٹا چھا گیا تھا کیوں آپ کیوں خاموش ہوگے اس نے تنزیہ پوچھا اس سے زناشہ کے شک میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا یعنی آپ انہیں گروسٹری شاپنگ کروا رہے تھے کیا یہ بھی آپ کی جوب کا حصہ ہے بھائے گوھر زناشہ تم تو بہت شکی ہو یار ویسے ہی ایک دو دفعہ کندل صاحب نے کہہ دیا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا اس میں کیا مسئلہ ہو گیا اچھی بات ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ بننا بھی نہیں چاہیے بڑے دب دبے والی خادون ہیں آپ میں تو مرموب ہو گیا بڑے جلدی روب میں آ جاتے ہیں آپ آنا پڑتا ہے جو اسے اپنے گیتر ہو کر صرف ایسے سوا حساب کتاب رکھے وہ بی بی بن کر کیا کرے گی مجھے تو ہال آ رہے ہیں زیادہ ہالنے کی ضرورت نہیں اب ایسی بھی خوفنات نہیں ہوں میں اس سے برا منع ہے ہم آزور سے ہنسا تھا نہیں تم تو بہت پیاری ہو میرے دل سے پوچھا کتنی پیاری لگتی ہو زناشہ کا رنگ گلاب بھی ہو گیا اس نے الویدائی کلمات کہہ کب فارن بند کہتی ہے کلالباز کے بیٹے کو کمیشن ملا تو انہوں نے کل پارٹی دی تھی ساری شام حماد وہی رہا تھا اب اس کی جو بھی ایسی ہے تو میں اسے وہاں جانے سے روک تو نہیں سکتی یہی تو پرابلم ہے اب اسے لگا میں قص ہوگی تو وہ اپنی ایکٹیویٹیس کم کرے گا وزا شادی کے بعد تو توقع بھی نہ رکنا کہ وہ تمہارے کابو میں آئے گا بات تو ہوں بھائیو کی ٹھیک تھی امی سے بات کرو وہ اچھر پڑا دماغ ٹھیک ہے وہ ہرگز یقین نہیں کریں گے بلکہ تمہاری عزت افضائی کی کہ کافی زیادہ چانسز ہے اس نے زنائشہ کو ڈرائیا ہاں البتہ تو وہ مات سے بات کر لو پتہ نہیں ہمات کیسے ریاکٹ کریں وہ کچھ گھبرائی جو بھی اس کا ریاکشن ہوگا اس سے بات سمجھنے میں تو آسانی ہو جائے گی اسے تو فیمی انداز میں سر ہلایا کچھ ہی دنوں میں ہماد ان کی طرف چلایا بڑی مشکل سے اسے تنہائی میں بات کرنے کا معاقہ ملا تھا کیا وہ چیخ پڑا تمہیں کس سے یہ سب بتایا کسی نے نہیں مجھے ایسا لگا تو میں نے پوچھا اگر ایسے شکوک و شبہات رکھو گی تو آگے بہت مشکل ہو جائے گی اب اپنے کام کس سسل میں کس کس سملنا پڑتا ہے تو میں کیا تمہیں وضاحتیں ہی دیتا رہوں گا وہ غصے میں آ گیا تھا آگے میں کسی لڑکے سے ملی تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلا وجہ ملو گی تو ظاہرہ پوچھتا ہی پڑے گا اتمنہ رکھو میں کسی سے اس وجہ سے نہیں ملتا جو تم سمجھتی ہو اور نہ مجھے تم تمہارے اوپر کسی قسم کا شک ہے وہ خاموش ہو گئی رہ بھی کیا گیا تھا کہنے کو اس دن وہ اور امی بازار آئی تھی لون کے کپڑے لے لے دونوں ایک دکان میں داخل ہی تو ٹھٹھک گئی سامنے کاؤنٹر پر حماد ادائیگی کر رہا تھا اور ایک بے حد خوبصورہ تڑکی اس کے ساتھ شاپس تھامے کھڑی تھی یہ کون ہے حماد کے ساتھ امی خودکرامی کے انداز میں بڑھ بڑھائی زنائشت تیزی سے ان کے قریب پہنچی اسلام علیکم حماد نے چونکر اسے دیکھا اور واضح طور پر اور اس کا رنگ ہوڑا تھا امی بین ازیق آ چکی تھی انہیں سلام کر کے وہ اس تڑکی کی طرف مڑا شامین یہ میری پھپو ہیں اور یہ زنائشہ میری پھپو کی بیچی اور فیانسی بھی زنائشہ نے بہت چبا چبا کر کہا تھا یس آفکو حماد اب سبھل چکا تھا شامین البتہ چونگ گئی تو یہ ہیں آپ کی فیانسی وہ اب بغور اسے دیکھ رہی تھی وہ بھی ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اس کے چہرے پر گھر چلیں اچھا پوپا میں اب چلوں تو یہ یہی رہیں گی زنائشہ نے تنظیر سے دیکھا نہیں میں آئی جب حماد کے ساتھ تھی تو ظاہرہ جاؤں گی بھی انہیں کے ساتھ شامین بھی جتا کر بولی تھی حماد اور امی بھئی ایک وقت آگے بڑھے اور حماد شامین کے ساتھ باہر کی طرف اور امی اور وہ امی کے ساتھ اندھر کی طرف زنائشہ کی دلچسپی ہر چیز میں ختم ہو چکی تھی اس کے ذہن میں آن دیاں سے چل رہی تھی ہمایوں سے بتا بتا کر تھک گیا اور وہ اسے جھٹلاتی رہی گھر آنے کے بعد بھی اس کی یہی کیفیت رہی اور اس دن ہمایوں بھی رات کو دیر سے آیا آج تو بہت تھک گیا وہ اتنا کام تھا آفس میں سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملی وہ چپ بیٹھی اپنے ناخون کو رشتی رہی وہ تھٹکا خیر تو ہے کوئی بات ہوئی ہے وہ پھر بھی چپ رہی تو وہ واقعی پریشان ہو گیا زنائشہ کیا ہوا ہے تم ٹھیک کہہ رہے تھے ہم آن کے مطالق آج میں نے بھی اسے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے وہ تو اچھلی پڑا کہاں الکرم شاپ پر وہ اس لڑکی کو شاپنگ کروا رہا تھا اوہ وہ کچھ دیر خاموش رہا تعرف نہیں کروایا اس نے کروایا تھا میرے مطالق کہا کہ یہ کزن ہے میں نے بتایا کہ فیانسی بھی ہوں اور پھر ان مہترم میں نے بتایا کہ فیانسی بھی ہوں میں ان کی پھر مہترم کو خیال آیا کہ جی ہاں یہ میری فیانسی ہیں ہمائیوں نے بڑی مہتات نگاہوں سے اس کا جائزہ لیے فون نہیں آیا احمد کہا نہیں ابھی تک تو نہیں آیا دیکھو وہ کیا کہتا ہے کیا کہے گا اس لیت میں یہی کہہ رہا تھا کہ تم غلط شک کر رہی ہو اب آنکھوں سے دیکھ کر بھی میں خود کو یہ غلط سمجھ دی رہا ہوں اس لڑکی کا کیا ریسپانس تھا وہ تو زیادہ ایک ادا ہوئی لگتی تھی میں تو جاؤں گی بھی ہمات کے ساتھ اس نے نکل اتاری ہمائیوں نے مسکراہت دبائی اس خوربھار بلی کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ اٹھا کر کچھ دے مارتی کہ میں رو رہی ہوں اور تم ہنس رہے ہو کچھ دن گزرے کہ امی کی طبیعت ماسپی خراب کی وجہ سے خراب ہو گئی تو ممانی انہیں دیکھنے کے لیے آئی ہماں سے چھوٹا فواد ان کے ساتھ تھا باتوں باتوں میں شامین کا ذکرہ آ گیا بڑی پیاری بچی ہے ما شاء اللہ سے انگریز لگتی ہے لیکن عادت اخلاقی اتنی اچھی کہ لگتا ہی نہیں کہ اتنی پڑی لکھی اور ہائی فائی فیملی سے تعلق رکھتی ہے ممانی شامین کی تعریف میں رد بل لسان تھی بڑی تعریفیں کر رہی ہیں بھابی کیا فواد کے لیے ارادہ ہے سروت خالہ جو کہ ہمایوں کی امی ہیں کچھ کھٹک سی گئی نہیں بھائی ابھی سے کہاں فواد کے لیے ویسے بھی اس کا اور اس کا چھوڑ کہاں بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ جن کے گھر اجالہ بکھیرے گی انہوں نے تھنڈی آوری تو آپ یہ چھوٹا بھوٹا فرق نہ دیکھیں اور یہ اجالہ اپنے گھر لے آئے میں کیا اور میری خواہش گیا ہوتا تو وہی ہے جو آپ کے بھائی چاہتے ہیں ان کے لہجے کی کارٹ پر سروت تو کھول کر رہے گی بھابی نے تو لگتا ہے ہم پر احسان کی ہے یہ رشتہ کر کے ساتھ بھائی جلدی نہ کرتے تو میں اپنے ہمایوں کے لیے زنائشہ کو مانگ لیتی عشرت بھی کسے انداز میں مسکرہ دی تھی تقریباً ایک ہفتے بعد ہواد کا فون آیا تھا وہ کچھ ہچ کچایا ہوا سا تھا تم ٹھیک ہو نا اس کے تیسی بار پوچھتے پر اسے تا ہوا گیا آپ کو یقین کیوں نہیں آرہا آپ کے خیال میں میں آپ کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ سدمے سے بیمار پڑ گئی ہوں خدا نہ خواستہ میں ایسا کیوں سمجھنے لگا سمجھتا چاہیے بھی نہیں خوش فہمی کہلاتی ہے آپ کی وہ ہز پڑا یہ تو ہے پھو پھو کیسی ہیں آپ الحمدلہ ٹھیک ہے کوئی جلدی نہیں خیال آیا میں ان سے پوچھ چکا ہوں ایسا آج کیا صرف تنس ہی کیا جائے گا نہیں بہت سے خوشگوار باتیں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو میں کیوں نہیں چاہوں گا عمر مگیتر کے ساتھ بات چیت ایک خوشگوار عمل ہی ہوتا ہے یہ تو میری معلومات میں اضافہ ہے یقین ہے اب کی بار وہ کافی دیر ہستا رہا تھا مامی بہت تعریف کر رہی تھی شامین کی بقول ان کے کسی ان کے جس گھر میں جائے گی وہ جالا کر دے گی اب اس بارے اب اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو امی کے خیالات ہیں خیالات تو غالباً آپ کے بھی یہی ہیں تب ہی تو اس کی خدمت میں ہر طرح سے حاضر رہتے ہیں پلیز زنائشہ سٹاپ دس ٹھیک ہے تم میری مگیتر ہو لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ہر عمل کی وضاحت کرتا رہو مت کریں لیکن اگر میں بھی آپ کو ہر جگہ ایک لڑکی کے ساتھ نظر آؤں تو شک میں بھی شک میں آپ بھی مپلا ہو سکتے ہیں میں کوئی دعوت تو نہیں کرتا لیکن تمہاری اور ہمائیوں کی بے تو کلفی پر میں نے کبھی شک تک نہیں کیا وہ سناٹے میں رہ گئی تھی کتنے سکون سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی ہمائیوں کب سے اس کی منتیں کر رہا تھا اسے اپنے دوست کی شادی میں پہنے کے لیے چند ڈریسز لے رہے تھے زنائشہ پتہ نہیں کیوں کترہ رہی تھی یار مجھے اس کے لیے گفت پہ خریدنا مجھے کچھ اندازہ نہیں تم ہوگی تو کوئی مشورہ دوگی نا زونک کیا ہو گیا تمہیں پہلے تو خوشی خوشی چل پڑتی تھی اور اب وہ کتنی بار کیا چکا ہے امینی ناراضی سے کہا وہ نہ چاہتے ہوئے اٹھی تھی شاپنگ کے بعد وہ لوگ آئسکریم کھانے کے لیے رکے تو وہ ہمات کے ساتھ شامین سمیت مزید ایک اور لڑکی اور ایک لڑکا موجود تھے زنائشہ کے ہون سختی سے بھینچ گئے تھے وہ وہیں سے پلٹ جانا چاہتی تھی مگر ہمائیوں ہیلو ہائی کر نے ان کے پاس پہنچ گیا تھا اور زنائشہ کیسی ہیں شامین اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی اس نے سرد مہری سے اس سے ہاتھ ملایا تھا ہمائیوں تو ایسے گھل مل گیا تھا جیسے نہ جانے انہیں کب سے جانتا ہو ہمات کے البتہ پھر شامین کے ساتھ پایا گیا تھا آئیں آئیں ہمیں جوئن کر رہی ہے میری بہن ہے رامین اور یہ میرا بھائی ہے رامین شامین نے تعریف کروایا وہ دونوں مسکرائے تھے ہمائیوں ایک کرسی پر بیٹھ گیا آوزونی ہمات کی جے بھلکی کروائیں نہیں مجھے جانا ہے وہ اسی طرح کھڑی تھی چلتے ہیں یار گھر ہی تو جانا ہے ٹھیک ہے تم بیٹھو میں جا رہی ہوں وہ مری اور تیز تیز چلتی ہوئی گلاس ڈور دکیل کے باہر آئی ہی تھی کہ پیچھے سے ہمائیوں نے بازو پکڑ لیا حد ہو گئی اتنا غصہ کیوں آئے ہو بیٹھے رہتے وہیں جو آئے کرتے وہ بازو چھڑا چھڑا کر اسی تیز سے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی تھی یار بلیف کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں یارہ میں کیسا ریئیکٹ کروں اب نہ تو میری منگنی ہوئی اور نہ میری منگیتر مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ مصروف ہے کہ میں یہ فیلنگ سمجھ سکوں اور تمہارے دھک میں شریک ہو سکوں وہ شرارت سے بولا جوابن زنائشہ کی آنکھیں ڈبڑواتے دیکھ کر وہ کھلا گیا تھا سوری سوری یار ایکسٹریملی سوری میں تو بس یوں ہی آئیم جس کرنگ پلیز ہونی اس نے گاڑی ایک سائٹ پر روک دی تھی ٹیشو باکس میں سے چند ٹیشو کھینج کر اس نے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کی پلیز سوری نا اب بس کرو مجھے بلکل اچھا نہیں لگ رہا تمہارا رونا حالانکہ جب سے انہیں دیکھا آیا تو اب سے تمہاری ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی وہ روتے روتے چلائی تھی وہ کچھ دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا بہت دکھ ہوا ہے انہیں ساتھ دیکھ کر اس کی آواز دیمی تھی اگر یہ سب سچ ہوا تو سوچو ہمارے رشتے کا کیا بڑے گا امی ابو پر کیا بیٹے گی تم صرف اپنا سوچو کیونکہ تم براہ راست متاثر ہوگی بلکہ تم ایک بار خالہ سے یہ بات کر کے دیکھو وہ خود ہی کلئر کروار لیں گی وہ اسے سمجھا بجا کر گھر لائے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر دی اور اسے ریلیکس دیکھ کر ہی گھر گیا تھا امی آپ سیریوس ہو کر سوچیں آخر ہر جگہ وہ لڑکی ہمارے کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے آپ لوگ کھل کر ہمارے سے بات کر لیں گے باتیں کر لیں گے تو شاید وہ بتا بھی دیں میری بات کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے اسے صبح ناشتے اسے فارغ ہوتے ہی امی کو بتایا تھا وہ متفکر سی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی آپ ہوایوں سے بھی پوچھ لیں وہ بتا دے گا آپ کو اور امی وہ ججک کر روکی اب اگر ہماد اس سے ملنا نہیں چھوڑتے تو بعد میں کیا گیارنٹی ہے دیکھو بیٹا منگنی شادی کوئی کھیل تو نہیں جو محض شک کی بنیاد پر ختم کر دی جائے میں دیکھتی ہوں اس معاملے کو تم پریشان مت ہو انہوں نے اسے تسلی دے کر یونورسٹی بھیج دیا مگر خود بہت بے چین ہو گئی تھی شام کو ہمایوں آیا تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی ہمایوں نے وہی بتایا جو زنائشہ بتا چکی تھی وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی میں خود ہماد سے بات کر کے دیکھوں میرے خیال میں تو آپ کو مامو سے بات کریں ہماد آپ کو بھی بہلا لے گا وہ سچ نہیں بتاتا مگر اس لڑکی کے ساتھ ہر جگہ پایا بھی جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ مامو کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں بھا رہا ہے تو ایسے رشتے کی کیا گیارنٹی ہے شادی کے بعد تو آپ اس طرح سے پوچھ بھی نہیں سکتے تو ابھی معاملہ صاف کرنے تو بہتر ہے ٹھیک کہہ رہے ہو میں آج ساتھ بھائی سے بات کرتی انہوں نے ساتھ بھائی کو فان کر کے اپنے ہاں آنے کو کہا وہ رات کو آ گئے تھے انہوں نے دبے دبے لفظوں میں خدشہ ظاہر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے فیلحال میں کچھ نہیں کہوں گا دو دن بعد میں آؤں گا تو پھر بات کریں گے انہوں نے نہ بیٹے پر شک کرنے سے منع کیا نہ ہی کوئی وضاحت دی اور چلے گے ان کے مبلم رویہ نے عشرت کو مزید پریشان کیا تھا میرا خیال ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں وہ لڑکی حماد میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے اسے اس کی منگنی کا بھی علم ہے مگر اس کے باوجود وہ اس سے شادی کی خواہش مند ہے حماد سے میں نے صاف بات کی ہے اگر وہ بھی اس مندلچسپی رکھتا ہے تو میں اپنی بہن کو جواب دے دوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سارے معاملے کی مزید تحقیق کرنی پڑے گی تم فکر مت کرو مجھے اگر میرے بیٹے نے تمہارے سارے میں شرمندہ کروا بھی دیا تو میں زنائشہ کی خود بہت اچھی جگہ شادی کرواؤں گا عشرت کو تو لگ رہا تھا کہ وہ کم از کب ایک گھنٹہ تو وہاں سے ہل بھی نہیں پائیں گی ساتھ بھائی تحقیق کرنے والے نہیں تھے کر چکے تھے اتنا تو وہ بھی سمجھتی تھی تب ہی تو دکھ سے شل ہو گئی تھی پھر کچھ دیروں میں ساتھ بھائی کا معذرت کا فون آگیا تھا حماد نے شامن کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا وہ بھی شاید کھل کر بات کرنے کا ہی منتظر تھا پیچھے سے ماہ کی سپورٹ بھی حاصل تھا یہ ایک اصاف شکن مرحلہ تھا جس سے ہر صورت گزرنا تھا عشرت کا صدمے سے برا حال تھا تو ٹوٹ پٹو زنائشہ بھی گئی تھی سروت نے البتہ اپنا حصہ خوب ظاہر کیا تھا حد ہوتی ہے ہر بات کی پہلے ہی اس لڑکے سے اس کی مرضی پوچھتے پھر منگنی جیسی رسم کرتے اور ابھی تو شکر ہے پہلے پتا چل گیا ورنہ وہ تو یہی کچھ شادی کے بعد بھی کرتا دو سال منگنی رہی ہے پہلے نہیں پھوٹا اب جب معاملہ کلیئر کروایا گیا تو مہترم نے اعتراف کر لیا یہ دربیت کی ہے بھاوی نے اور جب بھاوی خود ہی بڑھ چڑھ کر اس لڑکی کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی تو بیٹا کیوں نہ فیدا ہوتا یہ شرفہ کے طور طریقے نہیں ہیں آگے اپنی بھی بہنیں ہیں کچھ تو اللہ کا خواف کرے عشرت انہیں روکنا چاہاں بگر انہوں نے خوب کھری کھری سنائیں سعاد بھائی خابوشی سے سنتے رہے کہتے بھی کیا بیٹے نے مہنوں کے سامنے رسوہ بھی خوب کیا تھا کیسی پیاری میری بیٹی میری نظر سے کوئی دیکھے تو پری بھی اس کے آگے پانی بھرتی ہے کیسے وہ ناہنجار حماد کو پسند آگی اور میری بچی کو ایسا روک لگا دیا اللہ نہ کرے زونی کو کوئی روک لگے ہمائیوں نے بے اختیار انہیں ٹکا انہوں نے ناراضی سے اسے دیکھا کتنی ہستی کھیلتی بچی ایسی گمسم ہوئی ہے کہ پاس جا کر بٹھے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کتنا عرصہ لگے گا اسے صدمے سے باہر آنے میں اللہ نے چاہا تو خوش حماد بھی نہیں رہے گا ایسے تو نہ بولے اب ایسا بھی کیا کر دیا اس بیچارے نے یعنی ابھی کمی رہ گئی ہے وہ غزبناک ہوئی تمہیں ذرا شرب نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے اس سے بڑا دھکا وہ کیا دے سکتا تھا میرے عالم میں وہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے اسے بد دعا تو نہ دے گلتی تو اور انسان سے وہ ہی جاتی ہے ایسی گلتی معمولی کبھی نہیں کہلائی جا سکتی تمہیں انتازہ ہے زناشہ کا دوبارہ رشتہ کرنے میں آئندہ کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں کتی وضاحتیں دینی پڑیں گی مگنی ٹوٹنے کی اتنا آسان نہیں ہے یہ سب اللہ میری زونی پر رحم فرمائے پتہ نہیں اب کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی میمری کمزور ہوتی جا رہی ہے انہوں نے اس کے بے مکہ بات پر اسے حیرت و ناراضی سے دیکھا جب مامی نے زناشہ کا رشتہ مانگا تھا تو آپ نے کہا تھا پر آئے بالوں کو پھونک مار کر اڑایا آپ کو میں ہی نظر نہیں آ رہا انہوں نے خوشگوار حیرت سے گھر گھر کر اسے دیکھا تھا واقعی ہمائیوں میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ تم یہ نہ سوچو پلیز امیز ہونی کے لیے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتا بلکہ ہمیشہ ہی بہت اچھا ہی سوچتا ہوں وہ شرارت سے ہنسا تھا وہ بھی ہنس پڑی تھی تمہیں بہت دکھ ہوا ہے حماد کے ساتھ منگنی ٹوٹنے کا ہمائیوں نے آہستگی سے پوچھا وہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھی چونگ گئی اتنا عرصہ ایک نام اپنے نام کے ساتھ جڑا سنتے رہنے سے اتنا تعلق تو بنی جاتا ہے کہ اگر وہ یوں ٹوٹ جائے تو دکھ محسوس ہوتا ہے وہ افسرگی سے مسکراتی خیئیے کوئی ضروری تو نہیں کہ تعلق ہونے سے یا نام جڑنے سے ہی کوئی اچھا لگنے لگے بغیر کسی تعلقیں بھی کوئی یوں روح میں سما جاتا ہے کہ لاکھ اسے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرو وہ کوشش رائے گا ہی جاتی ہے اس کا اپنا دکھ اور خوشی اپنی خوشی لگتی ہے زناشہ نے انتہائی متہائیر ہو کر ہمائیوں کو دیکھا تھا وہ اس کے تاثرات بھام کر وہ اختیار تھٹکا تھا میرا مطلب ہے کہ تم کہیں انوال ہو تمہیں یہ کیسے ہوا وہ بلا وجہ ہی مسکرہا تھا اتنی گہری بات تو بندہ تب ہی کرتا ہے جب اس پر یہ بارت آت کیز اچھکی ہو مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوئی چیز ہے مائی ڈیئر میں تو بائے دوے بات کر رہا تھا پھر وہ ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد چلا گیا چلا تو گیا مگر وہ علچ سی گئی حماد اور شامین کی شادی تھی ساتھ خود آئے تھے بہن اور مہنوئی کو منانے عشرت نے صاف الفاظ میں منع کر دیا ہمارے دل میں آپ کے لئے کوئی ناراضی نہیں ہے لیکن شادی میں ہم شریک نہیں ہو سکتے نہ تو لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ ہے نہ ہی اپنی بیٹی کی ناراضی کا سامنا کرنے کا زنائشہ بھی بہت ڈسٹرپڈ ہے اور معظم بھی انہوں نے مجھ سے کچھ کہا تو نہیں لیکن بہرحال حماد نے میرا بھتیجہ ہو کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا چلو اللہ اسے خوش رکھے جو ہونا تو ہو گیا فلحال معذرت قبول کریں سروت کی فیملی صرف شادی اور ولیمے میں شریک ہوئی تھی اس میں بھی تو سروت کچی کچی ہی رہی تھی اس کے کچھ دن بعد ہی سروت اور فریدوں زنائشہ کے لئے ہمائیوں کا رشتہ لیا چلے آئے تھے یقین مانے آپ پر یہ صرف ہماری نہیں ہمارے بیٹے کی بھی دلی خواہش ہے پلیز ہمیں ناؤمید مت کیجئے گا سروت ہمیں کچھ وقت تو اس دفعہ ہم زنائشہ سے پوچھ کر پھر ہا کریں گے اسے بھی ابھی سمل لیں دو ضرور اب آپ جتنا چاہے وقت لے سکتے ہیں مگر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے سروت کی بات نے سب کے لبوں پر مسکراہت بکھیر دی تھی پلیز امید ہمائیوں کے لئے تو میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا تو اب سوچ لو اس میں کیا مسئلہ ہے عشرت کو تو یہی توقع تھی ہمات کے اس طرح مگنی توڑ کر دوسری جگہ شادی کر لینے سے زنائشہ کا اعتماد جس طرح مجروع کیا گیا تھا اب اسے کسی اور پر اعتماد کرنے کے لئے یقیناً کچھ عرصہ درکار تھا اچھا سووت تمہیں بلا رہی ہے وازار جانے کے لئے چار بج رہے ہیں تم تیار ہو کر چلی جو پھر دیر ہو جائے گی وہ کپڑے تبدیل کے کے بال بنا کر خالہ کی طرف چلی آئی خالہ نہ آ رہی تھی وہ ان کے کمرے سے نکلی تو اسے ہمائیوں کے کمرے سے آتی آوازوں نے متوجہ کیا میں بہت کرٹیکل پوزیشن میں تھا ایک طرف شامین دوسری طرف زنائشہ شامین کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور زنائشہ کو انکار کی صورت میں اب بور پھپو کی ناراضی معصوم سی زنائشہ کے دکھ کا احساس ان سب نے مجھے چکرا کر رکھ دیا مگر پھر اس دن میں آیا تو تم واش روم میں تھے اور تمہاری ٹیبل پر تمہاری ڈائری پڑی تھی جس میں لکھے تمہارے جذبات نے میرے لئے فیصلہ بہت آساند کر دیا زنائشہ کو تو تم جیسا چاہنے والا مل جاتا تو اس کے دن کی بہت خوبصورت گزرنے والی تھی میں پھر اپنی محبت کو پانے کے لئے آزاد ہو گیا میں نے ابو کو یہ سب بتایا تو وہ میری اور شامین کی شادی کے لئے راضی ہوئے انہیں امید ہے کہ تمہاری اور زنائشہ کی شادی کے بعد وہ پھپو کو راضی کر لیں گے دعا کرو یہ سب ایسے ہی ہو جیسے تم کہہ رہے ہو ہمات کی اتنی لبی بات کے جواب میں ہمائیوں کی مسکراتی ہوئی آواز باہر تک آئی تھی وہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑی تھی کہ وہ دونوں مزید کچھ کہتے باہر آئے تو اسے دیکھ کر دونوں ہی ٹھٹا گئے تھے وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہمائیوں تیزی سے اس کی طرح بڑا زونی یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے وہ بغیر کوئی جواب دیئے تیزی سے گھر آ گئی تھی خالہ نے کتنے فون کیا حتیٰ کہ خود آئی مگر وہ کمرے سے رہی لکھ لی اب میں ہی ان کے ساتھ بازہ آ گئی تھی اس کے دلوں دماغ میں تو فان بپا تھا غم و غصے کی آنڈی سب کو چھڑائے لے جا رہی تھی ہمائیوں مجھ سے محبت کہتا ہے اس کی اطلاع حماد صاحب کو ہو گئی اور وہ اپنے مطلب کے لئے قربانی کا دیرتہ بن گئے اور مجھے ہی کچھ خبر نہ ہو سکے اس کا مطلب ہے ہمائیوں نے جان بوجھ کر اسے وہ ڈائری پڑھائی وہ بھی اس کے ساتھ برامر کا شریک تھا تب ہی تو انہیں ساتھ دیکھ کر اسے اتنی ہنسی آ رہی تھی تمہیں تو میں بتاؤں گی ہمائیوں تمہاری ساری محبتناک کے رستے سے باہر نہ نکالوں گی کیا یاد رکھو گے تم بھی دوسرے دن ارسم نے اسے ایک لفافہ لا کر دیا آپی یہ کوریئر سے آیا ہے آپ کے لئے اس نے پلٹ کر دیکھا حماد حسیب وہ ایران رہ گئی کھول کر دیکھا تو ایک ڈائری اور ایک خط تھا ڈیئر قزن آم نے سامنے تو تم بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگی یہ تو میں نے کل پھپو کے ہاں ہی دیکھ لیا تھا اس لئے خط لکھنا پڑ رہا ہے تمہاری ناراضی بجا سہی مگر یقین منو ہمائیوں تمہارے ساتھ بہت سنسیر ہے یہ اس کی ڈائری پڑھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا اس کی خلوص و محبت کی قدر کرو اور خوش رہو اس کی ڈائری میں میں اس کی ڈائری میں نے اپنے پاس اس لئے رکھی تھی کہ تم تک پہنچا سکو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ حماد حسیب اس سے ڈائری کھولی بیچ کا سپس سامنے تھا پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے حماد کا اس لڑکی سے کوئی تعلق ضرور ہے ان دونوں کا اتنا زیادہ ہے کہ اسے کے ساتھ پایا جانا کوئی معنی تو رکھتا ہے اللہ کرے ایسا ہی ہو میں نے زونی کو بھی بتا دیا ہے وہ چپسی ہو گئی اسے یوں دیکھ کر مجھے دکھ تو ہوا لیکن اس کا ذہن بھی تو بنانا ہے کیا کروں اسے دکھ میں دیکھنا بھی مشکل ہے اسے پانا بھی مشکل ہے آج میں زونی کو لے کے شاپنگ کے لئے گیا تو وہاں حماد اور شامین کو دیکھ کر وہ بہت ڈسٹرپ ہوئی اتنی کہ مجھے اپنا دل رکھتا ہوا محسوس ہوا حالانکہ مجھے بہت خوشی تھی کہ حماد واقعی شامین کے ساتھ انوال تھا میرے لئے شاید راستہ صاف ہونے والا تھا اب میں نے دیر نہیں کی اب اسے خود کہا کہ وہ میرے لئے زونی کا رشتہ مانگ لے میں نے اسے کتنی مشکل سے دوبارہ حاصل کیا ہے یا پتہ نہیں کیا بھی ہے یا نہیں زناشہ نے پیچھے صفات پلٹائے میں اسے نہ دیکھوں تو جیسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا صبح یا شام میں ایک دفعہ بھی ملنوں تو بس سکون ہی سکون میرے رگ جان میں اتر جاتا ہے امی بتا رہی تھی کہ اب حماد اور زناشہ کی شادی کے دن تیہ ہونے کی جلد توقع ہے مجھے کچھ دیر کے لئے کچھ بھی سنائی دیرا بند ہو گیا اس کی شادی ہو جائے گی وہ چلی جائے گی پھر روز دیکھنا ملنا اسے چھیڑنا یہ سب تو ناممکن ہو جائے گا میں اسے کیسے دیکھوں گا اور نہ دیکھ پایا تو جی کیسے پاؤں گا امی سب سمجھتی ہیں وہ اپنے تاخیر کر دینے پر پشتاتی بھی ہیں مگر اب اس کا کیا فائدہ میں اسے کھو چکا ہوں شاید اس سے زون سے ڈائری بند کر دی تھی وہ ایک بار پھر اشتیال میں آ گئی تھی کچھ دیر اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد وہ ڈائری لے کر ہمایوں کے گھر آ گئی خالہ سے ہمایوں کا پوچھ کر اس کی کمرے کی طرف آئی تو وہ باہراتہ نظر آیا اوہ زونی آؤ آؤ تم کہیں جا رہے ہو تمہیں کوئی کام ہے تو بتاؤ میں کچھ دیر بعد چلا جاؤں گا آؤ بیٹھو ہمایوں سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی بیٹھنے لگا اس کی ہاتھ میں پکنی ڈائری دیکھ کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا دیکھ لی اپنی ڈائری اسے میرے پاس ہی ہونا چاہیے تھا نا یہ تو میرے پاس موجود ہے نہ صرف موجود ہے بلکہ اس میں لکھے کہ تمہارے سارے جذبات بھی مجھ تک پہنچ چکے ہیں اس نے رکھ کر ایک لمبا سانس لیا اور اسے دیکھا جو اسی طرح بدھ بنا کھڑا تھا یہ یقینہ تمہاری ایک کامیاب کوشش تھی لیکن افسوس کہ اس نے مجھے کوئی انسپاریشن نہیں دی اس نے وہ انسپاریشن اس کو دی جو پہلے سے متاثر تھا جس کی راہیں ان الفاظ کی بدورت آسان ہو گئی تم نے یہ سب پلاننگ سے کیا اور اس کی کامیابی کی مبارک قبول کرو تم جو چاہتے تھے وہ کرنے میں کامیاب رہے لیکن مجھے تم کم ہی نہیں پاسکو گی کیونکہ یہ جذبات یہ الفاظ میرے لئے صرف قابل نفرت ہیں جن کی وجہ سے میرے والدین اور مجھے ایک ناقابل بیان صدمے سے دوچار ہونا پڑا یہ سب پڑھنے کے بعد میں مجھے تم سے شدید نفرت ہو گئی آئندہ کبھی مجھ سے بات کرنے کے بھی کوشش مت کرنا اس سے ڈائری کھینچ کر ہمائیوں کا دیر ماری تھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی یہ دیکھے بغیر کہ ڈائری پوری کبھت سے اس کے چہرے سے ٹکرا کر نیچے گری تھی اس کی ناق سے خون بے نکلا تھا مگر وہ اسی طرح کھڑا تھا منجمت ساکت پتھرایا ہوا دو دن ہو گئے ہمائیوں نے ہی آیا کیا ہو گیا خیار تو ہے عشرت نے حیرت سے زنائشہ سے پوچھا جو کب سے ایک ہی زاوی پر بیٹھی تھی اب بھی محض شانی عشقہ اللہ علمی کا اظہار کیا یہ تم کن خیالوں میں گم ہے اب انہوں نے اسے غور سے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اب وہ اندر داخل ہوئے تھے سلام کر کے وہ بیٹھ کے زنائشہ ان کے لئے پانی لے آئی وہ ایک ہی سانس میں پی گئے آج کافی دیر ہو گئی آپ کو ہمائیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بہت برا ابھی بھی وہ آئی سی یو میں ہے ابھی تو حواس باگتا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی کیسے بس مور کارتے ہوئے کتا سامنے آگیا تھا اسے بچاتے ہوئے گاڑی ہی اُلٹ گئی گاڑی کی تو حالت ایسی تباہ ہو چکی ہے ہمائیوں کو خود بہت چوٹے آئی ہیں مجھے لے چلے اشرت رونے لگی بس میں لباس تبدیل کرلوں پھر چلتے ہیں میں بھی چلوں ابو زنائشہ کی آواز کب کپا رہی تھی ارسم اور میسم کہاں ہیں ایکیڈمی سے آٹھ بجے آئیں گے ہاں جب تک ہم واپس آ جائیں گے چلو جلدی کرو سروت خالہ فریدو خالو مامون اور زرغون آئی سی ایو کے سامنے ہی بیٹھے تھے تھکے تھکے نٹھال سے سروت خالہ کے یہاں کے سوچی ہوئی تھی امی کے گلے لگتے ہی رونے لگ گئی امی خود بھی رو رہی تھی مگر انہیں تسلیل دے کر چھپ کروا رہی تھی سروت ہوش کرو اور دعا کرو بچے کے لیے اسی وقت آئی سی ایو کا دوازہ کھلا اور مامو احمد باہر آتے دکھائی دئیے مامو نے سروت خالہ کا سر تھپکا تھا کچھ فریکچرز ٹائم لے گیا انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا میں اندر جا کر دیکھ لوں اس رتنے بیتابی سے پوچھا ہاں چلی جاؤ بس جلدی واپس آ جانا اور بولنا بلکل نہیں ابھی میں بھی چلوں وہ اٹھ کر واپس آئی تھی انہوں نے اجازہ طلب نظور سے کوئی ڈسٹریبنس نہیں پھیلائیں گی اور صرف چند منٹ اسے دیکھ کر لوٹ جائے گی نرس نے ہمائیوں کے بیٹھ کے پاس لیا یا انچہ سا بیٹ آکسیجن ماسٹرپ کی نلکی ٹانگ اور بازو پر پلاسٹر چہرے پر جگہ جگہ بینڈجیز اور اتنی سوجند کے پہچانا نہیں جا رہا تھا ہشرت نے تو بری طرح رونا شروع کر دیا زنائشہ نے دونوں ہاتھ موپر رکھ کر اپنی آواز دبا لی تھی آنسو پر تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا جو مسلسل بہہ رہے تھے پلیز اب آپ باہر جائیں سروت بلکنے لگی اشرت نے انہیں خود سے لپٹا لیا تھا اب وہ اور مامو جلدی سے آگے بڑھے اور انہیں تسلی دینے لگے دو دن بعد اس کی طبیعت بہت بہتر تھی سوجند بھی کم ہو گئی زنائشہ حمد کر کے اس کے سامنے آئی تھی کیسی طبیعتیں ہمائیوں نے بغیر کوئی جواب دیا آنکھیں بند کر لی تھی وہاں سے ہٹ گئی اس کے گھر آ جانے کے بعد تو مہمانوں کا تانتہ سا بند گیا تھا وہ خالہ کی مدد کے لیے وہاں موجود رہتی بس ہمائیوں کے کمرے میں نہیں جاتی ہمائیوں کی ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اس نے ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا اس کا سامنہ ہونے پر وہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا اسے مخاطب کرنا تو در کے نہ اور اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا زنائشہ کے فائنل سمیسٹر سٹارٹ ہونے والے تھے اسے ویب انجینئر کے ڈیٹا کے لیے کچھ معلومات درکا تھی جو ہمائیوں ہی مہیا کر سکتا تھا سو آج دل کڑا کر کے اس کے کمرے میں چلی گئی وہ بہت ایزی ہو کر بیٹھ پر بیٹھا اپنے ٹیپ پر مصروف تھا اس کے نوک کرنے پر چونکر سامنے دیکھ اور اسے سامنے پا کر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اسلام علیکم اس نے اپنے شور میں غالباً پہلی بار ہمائیوں کو اسلام کیا تھا وہ بغیر کوئی جواب دیا اٹھا اور اس کے پاس سے گزرنے لگا کہ اس نے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوش لیا میں تم سے بات کر رہی ہوں ہمائیوں تم پر زور دیا گیا میرا بازو چھوڑو اس نے صرف اتنا کہا تھا نہیں میں نہیں چھوڑوں گی تم مجھے آخر وائٹ کر رہے ہو کیوں کہہ رہے ہو تم خود بھی تو یہی چاہتی تھی وہ ترخی سے بولا وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا میں نے یہ کب کہا اچھا تو وہ کوئی اور تھی جس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے میں اسے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کروں اس دفعہ اس نے زناشہ کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا اور وہ بے اختیار نظرے چھوڑانے پر مجبور ہوئی تھی اچھا اتنی جلدی خیالات بھی بدل گئے وجہ پلیز ہمائیوں اب بس بھی کر دو میں اس وقت جس منٹل کراسس سے گزر رہی تھی اس میں مجھے یہی لگا کہ تم نے اور حماد نے ملکہ مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے تمہیں کس چیز سے یہ لگا کہ حماد کے ساتھ کہ میں حماد کے ساتھ ہوں ہمائیوں کا چہرہ سرخ ہو گیا زناشہ کی گریفت غیر ادازی طور پر کمزور ہوئی اس سے ہلکے سے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ لیے اس دن وہ تمہارے کمرے میں تم سے اس دن وہ مجھ پر احسان دھنے آیا تھا کہ اس نے میرا راستہ صاف کر دیا ہے وہ اس کی بات کٹ کر بڑے ہی تھی کھی لہچے میں بولا اگرچہ اس نے فیستہ کرتے ہوئے تو کسی کے فائدہ یا نقصان کے بارے میں نہیں سوچا تھا صرف اپنے دل کی سنی اور مانی میری ڈائری میری اجازت کے بغیر خود پڑھی مامو کو پڑھوائی اور تمہیں بھیجوا دی صرف اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے میری محبت کا خیال کر کے نہیں تمہیں چھوڑا اس نے تمہیں چھوڑنا ہی تھا اسے شامین چاہیے تھی تم نہیں تم اسے دیکھو تو صحیح وہ کتنا خوش ہے اپنی محبت کو پا کر سب ایسے ہی خوش ہوتے ہیں میں نے اپنی محبت کو اپنے دل میں چھپائے رکھا کبھی کسی پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا جب تمہیں ہی معلوم نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو کیا پتا چلتا اگر حماد تم کو اگر حماد کو تم سے محبت ہوتی تو وہ میرے جذبات کا علم ہوتے ہی مجھے راست ہی اٹھانے کی کوشش کرتا نہ کہ میرے لیے راستہ ہموار کرتا تو میں مجھ سے شادی نہیں کرنی مت کرو لیکن بلا وجہ کے الزام مت لگاؤ کتنا بدل گیا تھا ہمایوں وہ لاؤ بالی چلبلہ اور چھیر چھاڑ کرتا ہمایوں اتنا سنجیدار دو ٹھوک بولتا ہوا بلکل اجنبی لگ رہا تھا وہ حیرت ثبوت بنی بھولنا ہی بھول چکی تھی میں نے کسی ڈر خوف سے اپنے جذبات نہیں چھپائے میں صرف اپنے اسٹیبلش ہونے کے انتظار میں تھا مگر مامو پہل کر گئے میرے دل پر جو کزری میں نے تمہیں ڈسٹرپ نہیں کیا حالانکہ بہت آسان تھا یہ سب میں ہوا وقت تمہارے سامنے رہتا تھا جب چاہتا تمہیں اپنے جذبات سے آگاہ کر کے تمہیں اپنی طرف مائل کر سکتا تھا لیکن میں وقت سے پہلے تمہیں پریشانی سے بچاتے بچاتے تمہیں ایک طرح سے کھو ہی بیٹھا میں نے رفتہ رفتہ حماد کی غیر دلچسپی محسوس کر لی مگر کبھی تم سے ذکر نہیں کیا تمہارے بردے ہو یا تمہارا بہترین ریزلٹ اسے کبھی کوئی وشکار یا گفت دینا یاد ہی نہیں رہا عید پر بھی مامی جو دے گئی سو دے گئی حماد نے الگ سے تمہارے لئے کبھی کچھ نہیں بیجا اور تم نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہے میں نے انہیں بہت دفعہ ساتھ دیکھا مگر تمہیں بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے خاموش رہا مگر پھر بات بڑھتی دیکھ کر تمہیں انفارم کیا تھا وہ سب سچ کہہ رہا تھا اس کے دوستوں نے کتنی بار اسے حماد کی گفت کے متعلق استفسار کیا تھا وہ جواباں چوپی رہتی اس کے برخلاف ہمائیوں سے ہر موقع پر قیمتی تحائف دیتا تھا اس کی چھوٹی بڑی ہر پرابلم کا حلوہ ہی ڈھونٹا تھا اسے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہوتی وہ دوڑی دوڑی ہمائیوں کے پاس ہی جاتی تھی حماد سے تو اتنی بتکلفی بھی نہیں تھی پرسنالچی وائز بھی ہمائیوں ہمائیوں سے زیادہ نمبر لیتا تھا اس نے چور نظروں سے اس کا جازہ لیا صاف رنگتی کھینکوش لائٹ براؤن آنکے شاندار سراپا اس کے اندر کوئی گھڑ بڑ ہونے لگی دل کچھ اور طرح سے دھڑکنے لگا وہ گھبرا کر پلٹی تو ہمائیوں نے سے روک لیا میری باتیں بری لگی ہیں تو سوری مگر وہ ہیں سچ نہیں بری کیوں لگیں گی بس دیر ہو رہی ہے تو اس دے جا رہی ہوں تو آئی کیوں تھی مجھے منانے یا کوئی اور کام بھی تھا وہ یہ پوچھتے ہوئے بھول گیا تھا کہ آگے سے کتنی سچی ساپ کو لٹکی کھڑی تھی ہاں ریب انجینرین کا ڈیٹا چاہیے تھا اوہ یعنی کام ہی سے آئی تھی وہ مایوس ہوا نہیں تمہیں منانا بھی تھا ورنہ تم سے کام کیسے کہہ سکتی تھی اوہ وہ مزید مایوس ہوا یعنی منایا بھی اس دیئے نہیں نہیں وہ سٹ پٹا آگئی میرا یہ مطلب نہیں تھا بلکل یہی مطلب تھا خیر اب تم جاؤ میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا تمہاری پیسی پر ڈیٹا بنا دوں گا وہ اتنا خوفناک حد تک سنجیدہ تھا کہ وہ مزید گھبرا گئی تھی تم تو اور ناراض ہو گئے ہو میں تو کیا میں تو میں تو لگائی ہو یہ کہانا ابھی جاؤں میں کچھ دیر میں آتا ہوں اس نے ڈپٹا تم ایکسٹیجن کے بعد کتنے بدل گئے ہو ہمایوں وہ دکھ اور حسرہ سے اسے دیکھ کر بولی تھی وہ جو اپنے بیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا بے اکتیار پلچا تھا اتنے عرصے میں پہلی بار اور اس کے ہونٹے پر مسکراہت پھیلی تھی مثلا کیا بدل گیا ہوں وہ اس کے قریب آ گیا تھا تم وہ پہلے والے ہمایوں تو رہے ہی نہیں جسے میری کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا اب تو لگتا ہے تمہیں میری ہر بات ہی بری لگنے لگی ہے میں وہی ہمایوں ہوں حتیٰ کہ میرے جذبات بھی وہی ہیں میں تمہارے لئے کبھی نہیں بدل سکتا کبھی بھی نہیں رہی غصے کی بات تو یاد کرو اپنے الفاظ جو میری ڈائیری میرے مو پر کھینچ کر مارتے ہوئے تم نے کہے تھے میں نے اپنی ذاتی ڈائیری میں جو کچھ بھی لکھا وہ سرہ سر میرا پرسنل میٹر تھا اسے پٹ کر اگر تم ایسا روئیہ اپنا ہو تو کیا مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں میں سوری کر چکی ہوں کس چیز کے لئے اپنے برے روئیہ کے لئے تمہیں غلط سمجھنے کے لئے اور اس چیز کے لئے جس سے تمہیں ہرٹ کیا وہ گہرہ سانس لیتی ہوئی موڑی تھی اب چلوں بہت کام ہے اور مجھے فیل نہیں ہونا وہ تو خیال میں ہونے بھی نہیں دوں گا میں اب مزید دیر نہیں ہونے دوں گا اس چیز میں دیر تمہیں یہاں لانے میں وہ چمپیسوں سے دیکھنے لگی تمہیں ہمیشہ دیر سے سمجھ آتی ہے سو اب کیسے ایک دم سے سمجھ جاؤ گی بہرحال میں بتا دیتا ہوں امی ابو خالہ سے بات کر چکی ہے اور خالہ نے تمہارے اگزیمز تک تک کا ٹائم لیا ہے اس کے بعد تمہیں دھوم دھڑکے سے یہاں لیا جائے گا آئی سمجھ وہ بات کرتے ہو اس کے بالکل نزدیک آ چکا تھا آؤ گی نہ یہاں اس کمرے میں میرے پاس اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ رخ مور لیا وہی ہمائیوں تھا جس سے اس کا کوئی تکلف نہیں تھا اور آج اسے اپنی کیفیہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بہت اتمنان سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا مجھے تو تم بدلی ہوئی سی لگ رہی ہو اس کے لہجے میں شرارت تھی وہ کچھ نہیں بھولی اچھا یہاں آؤ مجھے کچھ گفٹ کرنا ہے تمہیں وہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوفے پہ بٹھایا اور خود اپنی سائیٹ ٹیبل سے کچھ نکال لیا صرف اور صرف تمہارے لئے اس نے ایک ڈبیا کھل کر سامنے کے جس میں ڈائمنڈ ڈرنگ جک مگا رہی تھی میں پہنا سکتا ہوں کیا اندازت تھا اجازت طلب کرنے کا زناشہ نے ہاتھ اس کے سامنے کیا ہوایوں نے مسکراتے اور اسے انگوٹھی پہنائی یہ منگنی میں اپنی مکمل رضا مندی سے تمہارے ساتھ کر رہا ہوں وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی کمرے میں جیسے پریاں رکس کرنے لگی تھی جیسے ہر سو رنگ روشنی کا سلاب آ گیا تھا یا اس کے اندر کا موسم بھی بہت رنگین ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس خوبصورت سے چھوٹے سے نوول کا اختتام ہوتا ہے کمر سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ نوول کیسا لگا کل انشاءاللہ ایک نوول کی ساتھ حاضر ہوں گے اب تب بہت سا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ